وہاں پہ اجودیا میں لنگر لگانے جا رہے ہیں کیونکہ ہم سب اس خوشی کے موقع میں سکھ اور جو سناتن بھائی ہیں ہم ایک خوشی کو مل کے منائیں اس کے مادیم سے پوری دنیا میں بتانا چاہیں گے کہ جو سکھ اور سناتن جو ہمارا دیش ہے جو کوئی الگ نہیں آئے اجودیا شری رامللہ جی جہاں پہ 22 جنوری کو پدا رہے ہیں وہ ہمارے جو بجرگ تھے جتہ دار بابا فکی سنگ جی خالصہ نہانگ سنگ رسول پر میں ان کی جو براست میں ان کی پیڑی میں آٹھمی پیڑی میں ان کی گدی پہ ہوں سو اس کی خوشی میں ہم وہاں پہ اجودیا میں لنگر لگانے جا رہے ہیں سو سب کو میں اس مادیم سے یہی بتانا کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سب اس خوشی کے موقع میں سکھ اور جو سناتن بھائی ہیں ہم ایک خوشی کو مل کے منائیں تقریباً تقریباً جو پچاس سے سو آدمی جو ہے نرنتر وہاں پہ ہی رہیں گے کھانا ہم بنانے والے برطانے والے اس کے بعد جسیبوٹ کرنے والے جتنا بھی جو ساری بیوستہ ہے وہ سارے سکھ جو ہیں سارے سنگھ جو ہیں مل کے کریں گے ہم ایک اس کے مادیم سے پوری دنیا میں بتانا چاہیں گے کہ جو سکھ اور سناتن جو ہمارا دیش ہے جو کوئی الگ نہیں ہے جو لوگ ہمیں توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں جو ہمیں الگ پریزنٹ کر رہے ہیں ان کو اس مادیم سے ایک اچھا میسز دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک دوسرا بتانا چاہیں گے کہ یہ جو رام مندر کی جو سب سے پہلے جنہوں نے بہاں پہ جا کے مسلمانوں سے قبضہ لیا ہے میں انہی کے خاندان سے ان کی انشون سے آٹھمی پیڑی سے ہوں وہ ہمارے بجورگ تھے وہ نیہانگ سنگھ تھے وہ گروہ کا خالصہ تھا جو گروہ کے خالصے نے اٹھارہ سو اٹھونڈا میں جو کام کیا ہے ہم اسی پرمپرا کو آگے لے کے جائیں گے تا جو ہمارے گروہوں کا اپنے بڑوں کا نام روشن دنیا میں کر سکے